موسیقی 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 کو پی سی بی نے توفے کے طور پر تین بڑے اوڈے دے دیئے مطلب ہیڈ کوچھ بنا دیا ساتھ میں چیف سیلیکٹر بنا دیا سب کچھ بنا دیا مطلب اتنی زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر دیا مزبا اولک وہ کھلانی ہیں جو کہ بون ارلک کی ہیں مطلب جہاں جہاں انہوں نے اچھا بھی کھیلے ہیں تب بھی پاکستان ہارا ہے تو مطلب ان کو ہیڈ کوچھ بنانا اتنی بڑی بڑی ریسپونسیبیلٹیز دینا غلط ہے مزبا وقار دونوں پاکستان کے لیے اچھے ثابت نہ ہو سکے ہیں نہ ہو سکیں گے اور وقائی انہوں نے سیزا مکی آرثر کو بلیم کر دیا کہ سب کچھ ان کا کیا در ہے جب وقار ہے انہوں نے محمد حفیظ کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے باہر کر دیا اور پاکستان کی ایک بار پھر سے لوزنگ سٹک شروع ہو گیا اور پاکستان لگاتار میچ ہارنا شروع ہو گیا ہم ترس گئے کہ پاکستان میچ ہی تھے جہاں پر بھی پاکستان کو دیکھنا پڑ رہا ہارنا پڑ رہا تو مکی آرثر جو تھے ان کی کوچنگ سب سے الگ تھی انہوں نے ٹیم کو لڑنا سکھایا تھا اور گر کر کھڑا ہونا سکھایا تھا لیکن مزباہولک نے وہ محنت تمام برباد کر دی مزباہولک جو کہ انلکی ہے مزباہولک نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن وہ اچھے کوچ نہیں بن سکتے وہ جہاں پر بھی میننگ بیلڈ کرتے تھے تب بھی میچ پاکستان ہار جاتا تھا اس وجہ سے کیونکہ ان کی اپروچ جو تھی دیفینسیو تھی تو پاکستان لگاتار سٹار ٹی ٹوینٹی سیریز دوہزار انیس اور بیس کے دورانیاں میں ہارا تو بابا رازم جو کہ سنگل ایک ون مین آرمیاں پاکستان ٹیم کے لیے صرف وہی کھیلتے آ رہے ہیں اس کے بعد بوجود پاکستان میچ ہارتی جا رہی ہے مکی آرثر کے بعد جو مزبا اولک ہیڈ کوچ بنے بتیس لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو یہ ریسپونسیبیلٹی اچھی نہیں دیر پا رہے تو لیک اپنے عہدے سے ستیفہ دینا چاہیے بار بار زمبابے کو بلا کر ان سے تین ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنا یہ ہمارے لیے ایک انسلٹ ہے مطلب آپ کسی اور ٹیم سے کھیلنی پا رہے ہیں آپ زمبابے کو بلا کے اپنی رینکنگ کو صحیح کرنا پا رہے ہیں چاہ رہے ہو تو یہ غلط طریقہ کار ہے مطلب پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور بیستی بھی ہو رہی ہے سرفراز احمد کو ٹیم سے نکال دیا گیا ون ڈے ٹی ٹوینٹی ہر فورمیٹس ان کو باہر کر دیا گیا یہ وقائمنس کی ویکنس تھی جو کہ انہوں نے بلیم کر دی کہ مکی آرثر کا کیا در ہے یہ سین آپ کے پچھلے میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزباولا کس طرح سر پکڑ کے بیٹھیں کوچ اس طرح نہیں کرتا کوچ لڑکوں کو لڑنا سکھاتا ہے جس طرح مکی آرثر سکھاتے تھے کہ جب مشکل ہو تو کیسے لڑنا ہے لڑیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے ان کو کھڑا ہونا سکھانا ہے سب چیزیں سکھانے ہیں لیکن مزباولا ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ مزباولا کے ایک دیفنسیف سوچ رکھنے والے انسان ہیں پاکستان ٹی ٹوینٹی میں اب پہلے سے چھٹے نمبر پہ جا چکا ہے جو کہ گیارہ لگتا سریز جیتی تھی تو مکی آرثر کے جتنی ایفرٹس تمام زائع کر دی ہیں مزباولا کوروکایونس نے اس کے بعد پاکستان نیوزیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ جہاں بھی گیا پاکستان ٹی ٹوینٹی ونڈے تمام چیزیں ہا رہا حاریس حیدر جیسے لوگ جو کہ پی ایسل وغیرہ سے کھیل کر میں خود کھیلوں یا اس طرح کا کوئی فنی جوک مار دیتے ہیں تو دوستو یہ غلط بات ہے مزباولا کھ اچھے انسان ہیں لیکن ان کو اپنے اسپونسیبیلٹیز کو ماننا چاہتے ہیں جیسے انگلینڈ کی کنڈیشن ہمارے لیے نہیں تھی لیکن ہم وہاں پہ چیمپیٹو آفی جیتے تھے کوچنگ کا نتیجہ تھا اب ان کو چیف سلیکٹر بھی تائینات کر دیا گیا تو آپ اس کے ساتھ میں دے سکتے ہیں پاکستان ٹیسٹ بھی ہر جگہ ہاری جا رہا ہے صرف اسے بابا رازم کو آپ کھیلتا دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیم میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آپ میں پینر کیا سکیں یاسر شاہ جینوں نے آسٹریلیا میں سینچری ماری آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی بہترین کار کر دی تو وکار یونس اور مزبا جو ڈون ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو مزید تباہ کرنے جا رہے ہیں تو برہے مربانی میری انتجا ہے پی سی بھی یا کوئی بھی بڑا کری ویڈیو دیکھتا ہے تو برہے مربانی سٹیپ لیں وکار یونس اور مزبا اچھے انسان ہوں گے لیکن اچھے کوچ نہیں بن سکتے تو برہے مربانی ان لوگوں کو ریزائن دینا چاہیے یا پی سی بھی کو ان سے لینا چاہیے کیونکہ وکار یونس تو مجھے پتا ہے کبھی نہیں ریزائن دیں گے کیونکہ وہ جوب ہے ان کے لیے اٹھارہ لاکھ بارہ لاکھ سمتنگ ان کو سیلری مل رہی ہے تو ریزائن تھوڑی دیں گے تو پاکستان لگاتار بے تہاشا میچ ہار چکا ہے تو اس لیے ایک ایسے کوچ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں لڑنا سکھا ہے دوہزار اکیس بائیس میں ورلڈ کپ آ رہے ہیں ٹی ٹونٹی کے دو ورلڈ کپ ہونے اس کے لیے ہمارا کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے کوئی کھلاڑی نہیں ہے آمیر جیسے کھلاڑی کو انہوں نے صیفہ دینے پر مجبور کر دیا تو دوستو یہ انہی کی ٹھٹائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم نیچے ہی نیچے جا رہی ہے تو ہمیں ایک بیٹر کوچ کی ضرورت ہے تاکہ ہم لڑنا سیکھیں مزبا کی ڈیفینسیف سوچ ٹی ٹونٹی کے بلکل بھی مطابق نہیں ہے مزبا نے بہت اچھی کارکردگی دی اپنے کریئر میں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن برائم اربانی کوچنگ اس سے وہ صیفہ دے تو بہتر ہے کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے اس کی حالت بلکل خراب ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف انہی کی ڈیفینسیف سوچ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو خود سے مل جائے تو محمد بابر کو اجازت دیجئے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ مزید ویڈیوز